بڑی عید یا عید الازحہ ایک منذبی تہوار تو ہے لیکن پاکستان کو ذر مبادلہ کما کر دینے والی دوسری بڑی سنت کا انحصار بھی اس تہوار پر ہے اس لیے جس جوش و خروچ سے عید پر جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے اسی طرح جانوروں کی خالوں کو محفوظ کرنے سے بھی نہ صرف فلاحی تنظیموں کی مالی معاونت ہوتی ہے بلکہ لاکھوں افراد کو روزگار ملنے کے علاوہ ملک کو ذر مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے اس لیے بڑی عید پر جانوروں کی خالوں کو محفوظ بنانے پر بھی تو وہ جو دینا لازمی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر برس عید قربہ پر لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کی خالیں صحیح طریقے سے محفوظ نہ کیے جانے کی منع پر ضائع ہو جاتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح جانوروں کا گوشت تھنڈا کر کے محفوظ کیا جاتا ہے اسی طرح جانوروں کی خال کو فوری طور پر محفوظ کرنا بھی ضروری ہے لہٰذا جانور زبہ کرنے کے فوراً بعد خال کے اندرونی سائٹ کو نمک لگا کر سائے دار جگہ پہ رکھ دیں عید العزہ زلہجہ کی ابتدائی دس دن ہیں جو لوگ اس کے معاشی پہلو سے بھی وابستہ ہیں وہ پورا سال اس عید کے لیے تیاری کرتے ہیں ان لوگوں میں جانوروں کی افضائش کرنے والے کسان یا چرواہے اور چمڑے کے کاروبار سے منسلک افراد بھی شامن ہیں عید قربہ نہ صرف پاکستان کی اندرونی معاشی سرگرمی کو فعل کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ پاکستان کو ذرہ مبادلہ کما کر دینے والی چمڑے کی سنت کو خام مال فراہم کرنے کا بڑا ذریعہ بھی ہے اس سنت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ عید قربہ پر انہیں پورے سال کی طلب کی تقریباً نصف خالے مل جاتی ہیں اس لیے جانوروں کو فروخت کرنے والے بیوپاریوں کے علاوہ خالوں کی ابتدائی صفائی کرنے والے ٹینرز بھی عید قربہ کا شدت سے انتظار کرتی ہیں اور اس دوران خالوں کی خریداری کا خصوصی بندوبست بھی کیا جاتا ہے ادارہ شماریات کے آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں چمڑے کی بنی ہوئی مصنوعات کی کھپت بہت کم ہیں اور مقامی سطح پر پیدا ہونے والا پچانویں فیصد چمڑا اور اس سے بنی مصنوعات کو برامت کر دیا جاتا ہے دوہزار چودہ میں چمڑے کی سنت کا برامت میں حصہ پانچ آشاریا ایک فیصد تھا جو دوہزار انیس میں گھٹ کر تین آشاریا سات فیصد تک رہ گیا انیس سو نوے کی دہائی میں چمڑے کی مصنوعات کی برامت دس فیصد سے زائد تھی مگر اب وہ چمڑے سے بنی مصنوعات کی پاکستان سے برامت دات میں ایک بار پھر تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور گزشتہ مالی سال کے اختتام تک چمڑے اور اس کی مصنوعات کی برامت دات میں تیس فیصد سے زائد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پاکستان کے چمڑے کے جوتے بنانے والے سنت دنیا میں ساتویں بڑی سنت ہے اور جوتوں کی عالمی تجارت میں پاکستان کا حصہ دو اشاریہ چار فیصد ہے گزشتہ مالی سال کے نو ماہ کے دوران پاکستان سے تیار کردہ چمڑے کے جوتوں کی برامت دات میں اکیس فیصد اضافہ ہوا اور مجموعی طور پر تیرہ کروڑ ڈالر مالیت کے جوتے برامت کیے گئے چمڑے کی سنت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ عید پر قربان کیے جانے والے جانوروں کی کھالے عام دنوں میں زبا کیے جانے والے جانوروں کی کھالوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتی ہے عید پر قربان کیے جانے والا جانور فربا ہوتا ہے اس لیے کھال کا حجم بھی بڑا ہوتا ہے زیادہ تر جانوروں کو خوبصورتی کی بنیاد پر قربانی کے لیے چنا جاتا ہے اس لیے عام جانوروں کے مقابلے میں ان کی کھال کی زیادہ نگداشت بھی ہوتی ہے قربانی کے بعد گوشت تو کھانے کے لیے استعمال میں آ جاتا ہے اور جانوروں سے اتری ہوئی کھال عام طور پر کسی فلاحی ادارے کو عطیہ کر دی جاتی ہے اور یہی کھالیں فلاحی اداروں کی آمدن کا اہم ذریعہ بھی ہیں فلاحی اداروں سے کھالوں کو چمڑے کی پروسیسن کے پہلے مرحلی کی سندر ٹرینلیز خریدتی ہیں گزشتہ چند سال سے ان کے قیمت میں نمائیہ کمی ہوئی تھی جو اس سال دوبارہ بحال ہوتی نظر آ رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ سال دوہزار چودہ سے عالمی منڈی میں جانوروں کے چمڑے کی طلب میں کمی آنا شروع ہوئی اور گائے بیل اور بھیس کی ایک کھال جو تب پانچ ہزار روپے اور بکرے یا دنبے کی کھال پانچ سو روپے میں فروغت ہو رہی تھی وہ گزشتہ سال بھی ترتیب محض چھ سو روپے اور سو روپے یا اس سے بھی کم میں فروغت ہوئی تھی اس کی وجہ سے فلاحی اداروں کو مالی نقصان بھی کافی ہوا اور اکثر نے کھالے جمع کرنا بند کر دی تھی مگر اس سال ایک مردہ بحفیر کھالوں کی قیمت بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مزبہ خانوں میں اب بڑے جانوروں کی کھال کی قیمت دوہزار پانچ سو روپے تک چل رہی ہے جس سے امید ہے کہ اس برس کھالوں کی اچھی قیمت ملے گی اب سوال یہ ہے کہ کھالوں کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کس وجہ سے آیا اس بارے پاکستان ٹینریز ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمن امان اللہ آفتاب کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں کھالوں کی قیمت تین گناہ تک بڑھ چکی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں سب سے بڑی وجہ روپے کی قدر میں تیزی سے کمی ہیں گزشتہ اید پر ڈالر ایک سو پچاس روپے کی سطح پر تھا جبکہ اس سال دو سو روپے سے تجاوز کر گیا ہے یعنی ایک ڈالر پر پچاس روپے سے زائد کا فرق پڑا ہے اس سے مقامی ادائی کی بڑھ گئی ہے امان اللہ آفتاب کا کہنا ہے کہ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ غیر ملکی فیشن انڈسٹری کا رجحان واپس جانوروں کے چمرے کی جانب ہو گیا ہے کھالوں کی طلب میں چند سال قبل تک بہت تیزی ہوتی تھی پاکستان کے موسمی حالات ایسے ہیں کہ یہاں چمرے سے بنی مسنوات زیادہ پہننے کا رواج نہیں ہے اور پاکستان میں پیدا ہونے والے چمرے کا نوے فیصد تک بیرون ملک برامت کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ سنت ٹیکسٹائل کے بعد ذرہ مبادلہ کما کر دینے والی ملک کی دوسری بڑی سنت ہے گزشتہ کچھ عرصے میں چین کی جانب سے مسنوی چمرے کے متعارف کروائے جانے سے جانوروں کے چمرے سے بنی مسنوات کی مارکٹ بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی اور فیشن انڈسٹری نے اصل چمرے کے بجائے مسنوی چمرے کو فوق کیا دینا شروع کر دی تھی یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ چینی مسنوی چمرے نے فیشن انڈسٹری کو منفی طور پر متاثر کیا تھا اور لوگوں نے تیزی سے جانور کے چمرے کی بجائے مسنوی چمرے کو اختیار کیا کیونکہ بظاہر مسنوی اور اصلی چمرے میں بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا اور یہ قیمت میں بھی انتہائی کم تھی اس لیے مسنوی چمرے کے جوتے جیکٹس پینٹ اور دیگر اشیاء نے دنیا بھر کے فیشن سٹور میں جگہ بنائی وقت کے ساتھ ساتھ مسنوی چمرے کی خامیاں سامنے آنے لگیں کہ وہ بہت جلد خراب ہونے لگا مسنوی چمرے سے بنا جوتا جیکٹ اور دیگر اشیاء مشکل سے ایک سال ہی استعمال کے قابل رہتے ہیں جس کے بعد یا تو وہ پھڑ جاتے ہیں یا پھر ان کی چمک دمک باقی نہیں رہتی اس کے برقس جانوروں کی خال سے بنائی گئی مسنویات کئی سال تک کارمت رہتی ہیں اور انہیں پالش کر کے بار بار چمکایا اور مرمت کیا جا سکتا ہے اس لیے مغربی فیشن انڈسٹری واپس جانور کے اصل چمرے کو اپنا رہی ہے طلب میں اس اضافے کی وجہ سے چند دن پہلے ہی ختم ہونے والے گزشتہ مالی سال میں چمرے کی مسنویات کی برامدات میں اضافہ دیکھا گیا ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر برس عید قربہ پر لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کی خالے صحیح طریقے سے محفوظ نہ کیے جانے کی بنا پر ضائع ہو جاتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح جانوروں کا گوشت تھنڈا کر کے محفوظ کیا جاتا ہے اسی طرح جانور کی خال کو فوری طور پر محفوظ کرنا ضروری ہے اس لیے گرمیوں میں زبا ہونے والے جانور کی خال کی قیمت عام طور پر کم ہے اور سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سردی میں خال کم خراب ہوتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ خال کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو اتارنے کے بعد نمک لگانا انتہائی ضروری ہے یہ خال کی خرابی یا ڈی کمپوز ہونے کے عمل کو روک دیتا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ جانور کی خال کو دھوپ میں رکھنے کی بجائے سائے اور ٹھنڈی جگہ پر رکھا جائے اگر قربانی کی خال کے ساتھ ساتھ یہ دو احتیاطیں کر لی جائیں تو قیمتی خالے بچ سکتی ہیں اور ملکی چمرے کی سنت کو ضروری خام مال فرہام کر سکتی ہیں یاد رہے کہ پاکستان سے چمرے کی متدد اشیاء برامد ہوتی ہیں ان میں اٹلی کی فیشن انڈسٹری کے لیے مکمل طور پر پروسس کیا ہوا چمرہ اس کے علاوہ چمرے سے بنے جوتے جیکٹس موٹسائیکل ریسلنگ جیکٹس بیگز دستانے بیلز بٹوے اور فنیچر شامل ہوتا ہے پاکستان سے چمرے اور اس کی مسنوات کے بڑے خریداروں میں سب سے بڑا خریدار اٹلی ہے جس کے بعد چین، ویتنام، ہانگ کانگ، کوریا، اسپین، انڈونیشیا، کمبوڈیا، جرمنی اور بنگلہ دیش شامل ہیں عالمی منڈی میں چمرے کی اجارت میں پاکستان کو برازیل، امریکہ، بھارت، نائجیریا، ترکی، ارجنٹینہ، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ اور سربیا سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا